ساؤت سے لے کر ہندی سینما تک اپنی پہچان بنانے والی سمانتہ رت پربھو آج 35 سال کی ہو گئی ہیں جی ہاں آج ان کا 35 برث دے ہے اور اس موقع پر ہم آپ کو ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو کافی حیران کرنے والی ہیں ایک وقت تھا جب سکول بھیجنے کے لیے ان کے گھر والوں کے پاس پیسے نہیں تھے اور گھر چلانے کے لیے انہیں موڈلنگ کا سہارا لینا پڑا اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب ناگا چہتنے کے ساتھ ان کا طلاق ہوا تو ناگا چہتنے نے انہیں دو سو کرون روپے کی ایلمینی آفر کی تھی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا جی ہاں سمانتہ فلموں میں نہیں آنا چاہتی تھی لیکن جب ان کے گھر کی آرثک استثیتی بگڑی تو انہیں گھر چلانے کے لیے موڈلنگ میں آنا پڑا گلیمر ورلڈ میں قدم رکھنے کے بعد روی ورمن نے سمانتہ کو فلموں میں جگہ دی آج یہی سمانتہ سکسٹی فائیب سے زیادہ فلموں میں کام کر کے ساؤتھ کی ہائیس پیڈ ایکٹرسز میں سے ایک ہیں ٹوئنٹی ایٹھ اپریل نائنٹین ایٹی سیون کو سمانتہ کا جنم کیرالہ میں ہوا تھا دنیا تو انہیں سمانتہ کے نام سے پہشانتی ہے حالانکہ ان کے گھر والوں کے لیے یہ یشودہ ہیں ٹوئل تک پڑھنے کے بعد سمانتہ کے گھر والوں کے پاس آگے کی پڑھائی کی فیز دینے کے لیے پیسے نہیں تھے آخرکار خود سمانتہ نے چھوٹے موٹے کام کر کے فیز سے کھٹھا کی اور پیسے کمانے کے لیے ہی سمانتہ نے موڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھ دیا موڈلنگ کے دنوں میں ہی ساؤتھ فلم میکر روی برمن کی نظر سمانتہ پر پڑھی روی نے ہی سمانتہ کا پریچہ فلم انڈسٹری سے کروایا ہالی ووڈ ایکٹرس آنڈری ہیپ برن ان کی پریرنہ بنی جو اپنی نیچرل ایکٹنگ سے ایک الگ پہچان بنا چکی ہیں سمانتہ نے دوہزار دس میں آئی یہ مایا چیساوے سے اپنا ایکٹنگ ڈیبیو کیا اس فلم میں ناغا چیتنے سمانتہ کے اوپوزٹ تھے ان کی پہلی فلم ہٹ رہی اور سمانتہ کو انڈسٹری میں خوب تاریفیں ملی اس کے بعد سے لے کر آج تک سمانتہ نے تامل اور تیلگو بھاشا کی قریب 65 فلموں میں کام کیا ہے سمانتہ روت پربھو 11 ملین ڈالر یعنی قریب 80 کرونا روپے کی سمپتھی کی مالکن ہے اور فلموں کے علاوہ سمانتہ ایک فیشن لیبل ہے ساکھی اور پری سکول ایکم سے بھی کمائی کرتی ہیں جی ہاں سال دوہزار بارہ میں سمانتہ کو ایک ایمیونٹی ڈیسورڈر ہو گیا تھا جس کے چلتے انہوں نے کئی بڑی فلمیں ٹھکرا دی تبیعت میں صدھار نہیں ہوا تو سمانتہ نے فلموں سے بریک بھی لے لیا تھا سال دوہزار دس میں سمانتہ اور ناغا چیتنے نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کیا اور دونوں نے قریب سات سالوں تاک ایک ریلیشنشپ میں رہنے کے بعد دوہزار سترہ میں سگائی کی تھی اور اسی سال یعنی دوہزار سترہ میں ہی چھے اکٹوبر کو شادی بھی کر لی شادی کے بعد ایکٹریس سمانتہ اکینینی ہو گئی اور دوہ اکٹوبر دوہزار اکٹس کو سمانتہ ناغا نے اپنے طلاق کی اوفیشل ایناؤنسمنٹ کر دی حالانکہ اس سے کافی لوگ حیران رہ گئے تھے اور ٹھیک اسی سال یعنی دوہزار اکٹس میں سمانتہ نے اپنے نام سے اکینینی سرنیم ہٹا لیا تھا طلاق کے بعد کہتے ہیں کہ ناغا چتنے نے سمانتہ کو دو سو کرون روپے کی الیمنی آفر کی تھی لیکن سمانتہ نے اسے ٹھکرا دیا ویسے سمانتہ کو اب بہت ساری سفلتا اور شہرت مل چکی ہے پوشپا کے آئیٹم سونگ او انٹاوہ میں نظر آنے کے بعد سمانتہ، کاثو ویکلا رینڈو کاڑھل شکونتلم، یشودہ اور ایک انٹائٹل تیلگو فلم میں بھی نظر آنے والی ہیں اور اس کے ساتھ ہی سمانتہ کے بولووڈ ڈیبیو کی تیاریاں بھی پوری ہو چکی ہیں موسیقی